بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آپ کو تازہ ترین خبر سے آگاہ کرتے چلیں کہ رمہ سال دوزر تئیس میں دعوت اسلامی کی جانب سے فطرانہ کی مقدار کا اعلان کر دیا گیا ہے مقدار معلوم کرنے سے پہلے یہ جان لیں کہ فطرانہ کی ادائیگی یکم شوال کی صبح و صادق کے وقت واجب ہو جاتی ہے البتہ اگر اس کی ادائیگی ماہ رمضان میں کر دی جائے تو بہتر ہے ناظرین دعوت اسلامی کے جاری کیے گئے فتوے کے مطابق اگر گندم کے حساب سے فطرانہ ادا کیا جائے تو فی آدمی تین سو بیس روپے ادا کرے گا اور اگر جو کے حساب سے فطرانہ ادا کیا جائے تو فی آدمی آٹھ سو روپے ادا کرے گا اور اگر درمیانی خجور کے حساب سے فطرانہ ادا کیا جائے تو فی آدمی اٹھائیس سو روپے ادا کرے گا اور کشمش کے حساب سے فی آدمی 6400 روپے ادا کرے گا اور اگر اجوہ خجور کے حساب سے فطرانہ ادا کیا جائے تو فی آدمی 10400 روپے فطرانہ ادا کرے گا اور صاحب استطاعت آدمی اگر اس سے بڑھ کر فطرانہ ادا کرنا چاہے تو ادا کر سکتا ہے ناظرین مزید اس طرح کی لیٹسٹ نیوز سے بخبر رہنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس مزید نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن بربقت پہنچتا رہے